میرے پرکھوں نے لہو دے کے سوارا ہے اسے میرے پرکھوں نے لہو دے کے سوارا ہے اسے کون کہتا ہے کہ یہ ہندوستہ میرا امروحہ آن لائن میرے پرکھوں نے لہو دے کے سوارا ہے اسے کون کہتا ہے کہ یہ ہندوستہ میرا نہیں ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن ہند ہے میری زمین اور ہند ہے میرا وطن اس کی سونے کی زمین ہے اور چاندی کا گگن اس کے بعد یہ پیغام ہم سب کے دلوں کی آواز ہے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہر سچے بھارتی کے دل میں یہی جذبات ہیں کہ وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے وطن کی عزت و ناموس ہم لٹنے نہیں دیں گے ترنگا شان ہے اپنی کبھی جھکنے نہیں دیں گے ترنگا شان ہے اپنی کبھی جھکنے نہیں دیں گے اور اس سے اگلے شہر میں ایک شکوا ہے اور کس سے شکوا ہے وہ سمجھتے ہیں وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے جنہیں کچھ لوگ اپنے دیس میں بدنام کرتے ہیں وطن کی آبرو پہ وہ ابھی بھی جان دے دیں گے جنہیں کچھ لوگ اپنے دیس میں بدنام کرتے ہیں اور آخری شہر آپ حضرات کی خدمت میں کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آتی ہے میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آتی اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور اس بارونق اور پروکار مجلس کے صدر محترم جمع تلمہ شہر امروحہ کے صدر جناب ماستر سید زاکر حسین صاحب کازمی اور دیگر معززین شہر جو یہاں تشریف فرما ہے اور میرے بہت ہی محترم بزرگوں بھائیوں اور غیرتمند نوجوانوں اور عزیز ساتھی سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے جمع تلمہ کی آواز پر وطن سے محبت کا پیغام دینے والی اس صبح میں اس جلسے میں اپنی شرکت و حاضری درج کر آئی اور پوری دلچسپی دسپلن نظم اور ترتیب کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں اور اس اجلاس کا جو پیغام ہے جس امن و سلامتی وطنی محبت اور آپسی میل ملاب کا میسج دینا ہے وہ یقینا آپ کے اس کردار سے آپ کے اس عمل سے آپ کے اس جذبے سے نہ صرف یہ کہ آپ کے شہر میں عام ہوگا بلکہ شہر سے باہر زندگی گزارنے والے لوگوں میں بھی وطنی محبت کا اور آپسی میل ملاب کا یہ پیغام جائے گا اور یہی اس ملک کی روح ہے یہی اس ملک کی جان میرے بھائیوں اور بزرگوں دو دن ہمارے اس ملک میں ایسے ہیں دو تاریخیں ایسی ہیں کہ جن دنوں میں اور تاریخوں میں قومی طور پر خوشی اور مسررت کا اظہار کیا جاتا ہے کسی بھی دھرم و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں اگر وہ بھارتی ہیں اور ہندوستانی ہیں تو پندرہ اگست کی تاریخ بھی جشن کے طور پر منائی جاتی ہے اور چھبیس جنوری میں بھی خوشی اور مسررت کا اظہار کیا جاتا ہے اور وجہ آپ سب کو معلوم ہے پندرہ اگست وہ تاریخی دن ہے جب ہمارے اس ملک میں آزادی کا سورج مستلو ہوا ہمارے اکابر ہمارے پروج اور ہمارے دیش کی مہان شخصیتوں کے بلیدان اور قربانی کے نتیجے میں جدو جہت اور خدمات کے نتیجے میں انگریز اپنا بوریا بستر باندنے پر مجبور ہوئے اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو ان کی غلامی سے نکل کر آزادی کی فضاؤں میں جینے کا موقع ملا آزادی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آزادی کی نعمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے غلامی کا دور اور غلامی کا زمانہ دیکھے ہم میں سے اکثر لوگوں نے چونکہ انگریزوں کی غلامی کا دور اور زمانہ نہیں دیکھا اس لیے آزادی کے نعمت ہونے کا جس درجہ احساس ہونا چاہیے تھا شاید اس درجہ کا احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں پایا جاتا چھبیس جنوری وہ تاریخی دن ہے جب ہمارے ملک کو وہ سویدان ملا وہ آئین ملا وہ دستور ملا جس کی روشنی میں ملک میں بسنے والے ہر ہر ناگرک کو اور شہری کو برابر کا حق حاصل ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی قبیلے سے ہو کسی بھی برادری سے ہو اگر وہ ہندوستانی ہے یہاں کا ناگرک ہے تو برابر کے حقوق اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو حاصل ہے یقیناً ہندوستان کا آئین بھارت کا سنویدان ہندوستان کا دستور ایسا مثالی اور بے نظیر آئین ہے کہ جس کو دنیا کے نقشے پر ایک الگ امتیازی اور نمائی مقام حاصل ہے ہم سب کی ذمہ داری اس آئین اور سویدان کی حفاظت کرنے کی ہے ہم سب کی ذمہ داری آزادی کی اس نعمت کو برقرار رکھنے کی ہے اور اس نعمت کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں نے غلامی کا دور دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں اس ملک کے جو حقیقی ناغرک تھے اصلی شہری تھے ان کو اتنا کچلا جا رہا تھا اتنا دبایا جا رہا تھا اور حقوق سے ان کو اتنا محروم کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان کے جو منافع تھے جو سورس تھے آمدنی کے جو ذرائع تھے ہندوستان سے نفع اٹھانے کے جو مواقع تھے ہندوستان کے اصلی شہریوں کو باہر سے آئی ہوئی انگریزی طاقتوں نے اس سے محروم کر رکھا تھا یہاں تک کہ اس زمانے میں جو ٹرینیں چلتی تھیں ان ٹرینوں میں جو فس کلاس ہوا کرتا تھا اس فس کلاس میں سفر کرنے کا عدھکار صرف انگریزوں کو ہوتا تھا کوئی ہندوستانی ناغری ٹکٹ لے کر بھی فس کلاس میں سفر نہیں کر سکتا تھا اس کو یہ حق ہی نہیں تھا انہوں نے اتنا دبایا تھا یہاں رہنے والے لوگوں جو گھومنے کی اور تفریح کرنے کی جگہ ہیں جہاں خوشنما قدرتی مناظر ہیں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر پورے طور پر فرنگیوں کا اور انگریزوں کا کنٹرول تھا ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں ان کے بنگلے بنے ہوئے تھے وہی وہاں جاتے تھے اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے کسی حقیقی ہندوستانی کو وہاں تک جانے کا بھی عدکار نہیں تا حق نہیں تھا لیکن سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے اپنے ان بزرگوں کو اور اپنے ان پروجوں کو جنہوں نے انگریزوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹکے انگریزوں کے ظلم و ستم اور ان کی بربریت کے سامنے بھی وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے پاسیوں کے پھندوں کو تو انہوں نے چوما جیلوں کو انہوں نے آباد کیا ہر طرح کی مشققتیں اور دشواریاں انہوں نے برداشت کی لیکن انگریزوں کی زبان بولنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے انگریزوں سے مرعوب ہونے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے انہوں نے اپنے موقف کو ببانگ دہل انگریزوں کے سامنے پیش کیا اور یہ اعلان کیا کہ جب تک مکمل آزادی ہمیں نہیں مل جاتی اور تم اپنا بوریہ بستر باندھ کر یہاں سے نہیں چرے جاتے اس وقت تک ہم تمہارے خلاف جد و جہد کا راستہ نہیں چھوڑے ہمارے انہی بزرگوں کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت بھی اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئی اور ہندوستان میں آزادی کا سورش طلوع ہوا اور پھر تین برس کے بعد وہ مثالی آئین سنویدان اور دستور بنا کہ جس کی روشنی میں اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو برابر کا حق حاصل ہے جو دستور یہ کہتا ہے کہ دھرم کے نام پر کوئی بھید بھاو نہیں کیا جائے گا جاتی کے نام پر کوئی بھید بھاو نہیں کیا جائے گا کسی بھی حیثیت سے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے مہماروں نے اس ملک کی تعمیر کے لیے جو دھانچہ تیار کیا تھا جو بنیادے قائم کی تھی اسی دھانچے کے اوپر عمارتیں کھڑی کی جائیں اور کوئی ایسا اقلیان اور تم اپنا بوریہ بستر باندھ کر یہاں سے نہیں چلے جاتے اس وقت تک ہم تمہارے خلاف جد و جہد کا راستہ نہیں چھوڑے ہمارے انہی بزرگوں کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت بھی اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئی اور ہندوستان میں آزادی کا سورش تلو ہوا اور پھر تین برس کے بعد وہ مثالی آئین سنویدان اور دستور بنا کہ جس کی روشنی میں اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو برابر کا حق حاصل ہے جو دستور یہ کہتا ہے کہ دھرم کے نام پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا جاتی کے نام پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا کسی بھی حیثیت سے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے میماروں نے اس ملک کی تعمیر کے لیے جو دھانچہ تیار کیا تھا جو بنیاد قائم کی تھی اسی دھانچے کے اوپر عمارتیں کھڑی کی جائیں اور کوئی ایسا اقدام کسی کی طرف سے نہ کیا جائے جو ہمارے بزرگوں اور ملک کے میماروں کی طرف سے دیئے ہوئے دھانچے کے خلاف ہو ان کے اصول کے خلاف ہو ان کے طریقے کار کے خلاف ملک کے سنویدان کی حفاظت کرنا ہندوستان کے آئین اور دستور کی حفاظت کرنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے سب اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر زندگی اسی آئین اور دستور اور سویدان کی روشنی میں گزارنے والے ہو آپ سی میل و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہو ملک کے کسی ناغرک کو آئین و دستور سے آگے نکل کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق حاصل نہیں ہے اگر ہمارا آئین ہمارا سویدان ہمارا دستور دیش کی جنتہ کو قانون ہاتھ میں لینے کا ادھکار نہیں دیتا تو ہمارا سویدان کسی حکومت کو بھی سویدان کا الہنگن کرنے کی اجازت دیش کی حفاظت کرنا دیش کی سمپتی کی حفاظت کرنا عوامی سمپتی کی حفاظت کرنا پبلک پروپرٹی کی حفاظت کرنا وہیں حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس سویدان جس آئین کی اوت لے کر جس کا حلف لے کر وہ اہدے کے اوپر آتی ہیں اس کی حفاظت کرنے والی ہوں اگر دونوں طرف سے سویدان اور قانون کی حفاظت اور پازداری کا معاملہ کیا جائے گا تو چین و سکون کے ساتھ زندگی گلرتی رہے گی اور کسی طرح کی بدمنی اور خلل اور فتنہ انسانی زندگیوں کے اندر نہیں پیدا ہو ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے یہ ہر حال میں ہمیں شہر چاہے وہ تکلیف کسی ہندو کو ہو رہی ہو چاہے وہ تکلیف کسی مسلمان کو ہو رہی ہو چاہے وہ تکلیف کسی عیسائی کو ہو رہی ہو کسی بدست کو ہو رہی ہو اگر ہندوستانی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف ہندوستان کی ہے وہ تکلیف بھارت کی ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے جیسا ماحول ہمیں ورسے میں ملا ہے ہمارے بزرگوں نے جو ماحول بنا کر ہمیں دیا ہے اس ملک کے اندر اسی ماحول کی حفاظت کرنا اور اسی شناخت اور پہچان کو آگے بڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے بنیادی چیز یہی ہے کہ آپسی میل و محبت قائم ہو اور کسی طرح کی تفریق دھرم اور مذہب کے نام پر ہمارے درمیان میں نہ آئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دھارمک اور مذہبی نعرے لگا کر مذہبی اعتبار سے اشتعال پیدا کر کے ہمارے اور دوسروں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دینا چاہتے ہیں چاہے وہ اشتعال دلانے والی طاقتیں مسلمانوں کی طرف سے ہوں اور چاہے وہ اشتعال دلانے والی طاقتیں غیر مسلموں کی طرف سے ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی طاقتیں نہ صرف اپنی قوم کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے والی ہیں بلکہ وہ ملک کی جڑوں کو جمہوریت کو اور سلامتی کو بھی کھوکلا کرنے والی ہیں نفرت کا گزر اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے درمیان نہ ہونا چاہیے ہمیں آپسی میل و محبت اور پیار کے ساتھ جینا چاہیے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کی طرف سے دوسری کمیونٹی کے لیے تنزیہ جملے اپنی زبانوں سے نکالے جا رہے ہیں ان کے خلاف نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے ان کے خلاف مائنڈ اور ذہن بنایا جا رہا ہے یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے کب تک انسان کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے چند دنوں کے لیے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے خوش نصیب اور خوش قسمت انسان وہ ہے جو آپسی محبت کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریف ہوتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے نفرتوں کا ماحول عام کرنے کے لیے ہمارے مالک نے ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہم تو نفرتوں کا گلہ گھوٹنے کے لیے آئے ہیں اور محبتوں کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے ہیں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی یہی تعلیم ہے اور پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے اسی کردار کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اسی کردار کا حامل بننے کی تلقین کی ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر کے تو دیکھیں لوگوں کے ساتھ محبت کا برطاؤ کریں تو سہی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ کر دیکھیں تو سہی پھر دیکھئے کہ کیا نتیجہ آپ کو ملتا ہے اور کیسی محبتیں آپ کو ملتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں آپ کس طرح جگہ بناتے ہیں معمولی سا کرم کا ہمدردی کا معاملہ اگر آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تو وہ سالوں نہیں بلکہ زندگی بھر آپ کے اس کردار کو یاد کرے ایک مسلمان کو اسی کردار کا حامل ہونے چاہیے ایک مرتبہ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا ملتے وہ کو امیر بھائی